اسلام علیکم میرا پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست خیر حریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب آپ کا مشین نیچے سے لیکیج کر رہا ہو ٹنکی سے نیچے سے لیکیج کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے ٹھیک ہے تو آج آپ دوستوں کے لئے میں جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایک دوست ہے جو انہوں نے پوچھا تھا وڈسپ پہ تو ان کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ مشین لیکیج اگر کرے تو آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں یہ نیچے دیکھیں یہاں پہ ایک نٹ ہے ٹھیک ہے اس نٹ کو آپ نے لوس کر دینا ہے لوس کر دینا ہے کے بعد آپ نے جو ہے وہ تھیل مکال دینا ہے مگر آپ نے دھیان دینا ہے جب آپ اس کو لوس کرو گے تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹھڑا کر کے لگا لے اس طریقے سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تیل نکال دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ان دوستوں کے لئے بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مشین پریشر سے تیل نہیں دے رہا یعنی اوپر پریشر سے تیل نہیں پھینک رہا تو اس کے لئے جو ہے وہ یہ ویڈیو بھی ہے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے خالی کر دینا ہے اور خالی کر دینا کے بعد اپنے نٹ کو بند کر دینا ہے نٹ کو بند کر دینا کے بعد اپنے اپنے مشین کو نیچے گر کپڑا رکھوں گے تو اچھی بات ہے مشین کو اس طرح کلٹی کر دینا ہے کلٹی کر دینا کے بعد یہ دیکھیں اس کے نٹیں ایک دو تین چار چار نٹیں تین چاہیے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آٹ نمبر جو ہے وہ چاہ بھی لگے گی لکی پانچ نمبر یا آٹ نمبر یہ ابھی دیکھیں اس کے نٹیں بلکل لوس بھی تھے اور اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے جو بعض اوقات مشینوں کے نٹ ٹائٹ بھی ہوتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ لکیچ کر رہے ہیں تو ان کے لئے میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ یہ یاد رکھنا ہے کہ زیادہ تر جو لیکیچ کر رہے ہیں یہ نٹوں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس نٹ کی وجہ سے زیادہ تر لیکیچ کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ نٹ اگر ٹیٹ نہیں ہوں گے تو اس سے لیکیچ کے سبب بن جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل ہارڈ ہے ٹینکی بلکل صاف ہے مشین بھی اندر سے بلکل صاف ہے مگر یہ پھر بھی لیکیچ کر رہا تھا تو کھوں کر رہا تھا یہ ابھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا یہ دیکھیں بہت سے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہماری مشین جو ہے وہ پمپ صحیح کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بعض وقت اس کے آگے کچھرا پس جاتا ہے کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کی جالی یہ دیکھیں بھی بلکل یہ اس کے یہاں پہ ایک سراخ ستا ٹھیک ہے اور وہاں پہ بلکل یہ کچھرا جمع ہوا تھا کونسا کچھرا یہ والا ٹھیک ہے یہ جمع ہوا تھا اس وجہ سے یہ وہ لیکیچ کر رہا تھا باقی آپ نے یہ اوئل کا جو پریشر ہے ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے گیج پہ آپ کا جو ہے ہوتا ہے یہ وہ والا ہے اور یہ جو ہے اوئل پمپ ہے باقی یہ سارے چیزیں آپ لوگوں نے چیک کر دینی ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں پہلے ذرا ٹینکی کو ساف کرنا پھر بعد میں میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اچھا دوستو تو ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ٹینکی کو بالکل ساف کر کے یہاں سے اوئل کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا اچھی طرح ساف کر دیں یہ پہلے ایک پکن لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر یہ پکن بھی آپ کا خراب ہوگا تو یہ لیکیچ کرے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی چیک کر دینا ہے اگر یہ پکن خراب ہے تو یہ بازار میں آپ کو مل جائے گا سامی سے اور اب یہ دیکھیں سیلیکون ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سیلیکون اس کے اوپر لگا دینا ہے چاہتے ہیں سیلیکون لگانے کے بعد آپ نے اس میں انگلیاں سنگلیاں نہیں مارنی ٹھیک ہے نا آپ نے اس پہ کچھ نہیں کرنا آپ نے بس صرف اسی طرح لین لگا کے آپ نے اس کو اسی طرح کر کے آپ نے اٹھا دینا ہے اس کو ٹھیک ہے اٹھانے کے بعد آپ نے سمپل سا اس کو بس اپنی جگہ پہ لگا دینا ہے آپ نے اس کو لگا دینا ہے کیونکہ جب یہ سیلیکون ہے جس طرح آپ نے اپنے ٹائٹ کرو گے نا ٹھیک ہے تو یہ سیلیکون آٹومیٹک لی بیٹھتا جائے گا کیونکہ یہ سیلیکون اس لیے صحیح ہے کہ یہ اتنا جلدی سکتا نہیں ہے اور یہ چار نٹ اس کے اچھے طریقے سے کرٹیٹ کرنے یہ دیکھیں جیسے میں نٹ کو ٹائٹ کر رہا ہوں تو وہ سیلیکون اس سیٹ سے نکلتا جا رہا ہے یہ دیکھیں تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سیلیکون اس طریقے سے لکھانا ہے گوگلیا اس کو نہیں مارنی بس جس طرح آپ اس کو لگاؤ گے اسی طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے سب نٹو کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ٹائٹ کر کے پھر دوبارہ سے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے جتنا ٹائٹ کر سکتے ہیں اتنا ہی ٹائٹ کر لو اس کو قید کرے ٹائٹ کر سکتے ہیں ٹائٹ کری ٹائٹ کریں ٹائٹ کریں ٹائٹ کریں ایک دوسرا پوائنٹ تھا وہ بھی بتانے والا تھا مگر وہ ذہن سے نکل گیا اگر آپ کی مشین کا جو پولی ہے وہ اگر فری ہو جائے تو وہ تیہ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ مگر وہ چلو ابھی کسی کے پاس ابھی تک شکیت نہیں آئی جب آئے کی تو دیکھیں گے تو یہ ہوا اس کا مسئلہ اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو نٹا اس کو واپس ٹائٹ کر دینا ہے اگر یہ نٹ بھی جو ہے وہ لیکچ کر رہا ہو تو آپ نے اس میں بھی تھوڑا سا سیلیکون ڈال دینا ہے سیلیکون ایک ایسی چیز ہے کہ یہ لیکچ کو تو بند کرتا ہے مگر نٹ وغیرہ کو خراب نہیں کرتا ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا دے سکتے ہو اگر لیکچ کر رہا ہو پھر بھی اور اب یہ جو تیل ہم نے اس سے نکالا تھا وہ اسی میں ڈالیں گے اگر پہلے اس کو ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں پیدان پہ تو دوستو آپ نے اوئل جب ڈالنا ہونا یہ دیکھیں جو اوئل میں نے اس سے نکالا تھا وہی اوئل ہے اسی میں دوبارہ ڈالنا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ کی مشین کا مسئلہ ہو لیکچ کا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویسے سال میں ایک بار لازم مشین کو کولیا کرے کیونکہ اس کے اندر بہت کچھرا جمع ہوتا ہے یہ میں نے اوئل ڈال دیا بھائی پرانے والا ٹھیک ہے بس دوستو یہی طریقہ ہے اوئل اگر لیکچ کر رہا ہو مشین تو یہی طریقہ ہے بس آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے اور اس میں اتنا کوئی خاص چیز نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس دوست کو بھی سمجھ آگئے ہوگا اور باقی دوستو کو بھی بہت کچھ جانکاری مل گئی ہوگی اس کے بارے میں تو امید کرتا ہوں کہ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جن دوستو کو اچھی لگی ہے تو میرے بانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ دوستو کو اسی طرح ملتی رہے اللہ حافظ موسیقی